دس جون سوموار ورد چطورتھی کو ایک سو آٹھ چاول کے دانے والا اپائے جرور کریں اوم نمہ شوائے دوستوں آپ نے اگر دس جون سوموار ورد چطورتھی کے دن پنڈت جی دوارہ بتایا گیا ایک سو آٹھ چاول کے دانے والا اپائے کر لیا تو آپ کو بہت ساری سمسیاؤں سے چھٹکارہ مل جائے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں نے تو اب تک اس اپائے کو کرنا شروع بھی کر دیا ہے اور کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کی اس اپائے کو کیسے اور کب کرنا چاہیے اس لیے انہوں نے ابھی اپائے نہیں کیا ہے لیکن آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر اچھے سے سمجھ کر ایک سو آٹھ چاول کے دانے والا اپائے کر لیتے ہیں تو یقین مانیے کی آپ کے جیون میں اس کا خاص مہتو دکھائی دینے لگے گا کئی بار دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے پوجہ پاتھ انشتھان کرنے سے بھی منوکامنائیں پوری نہیں ہو پاتی اور کسی خاص دن پر اگر آپ ایک چھوٹا سا اپائے بھی پوری شردھا اور وشواس کے ساتھ کر لیتے ہیں تو آپ کی ساری منوکامنائیں پوری ہونے لگتے ہیں اس لیے آپ بھی بینا زیادہ سوچے اس اپائے کو کر کے دیکھئے آپ کو اس کا پنے فل ضرور پرابت ہوگا آپ کے گھر میں کسی بھی پرکار کی دکھ تکلیف ہوگی کوئی بھی پریشانی چل رہی ہے یا دھن سے سمبندھت کوئی سمسیاں ہے وہ سب دور ہوگی جروری نہیں کی آپ کے جیون میں کوئی بڑی سمسیاں ہو یا کوئی بڑا دوش ہو تب ہی آپ اس اپائے کو کریں ابھی اگر آپ اس اپائے کو کرتے ہیں تو آنے والے سمیے میں بھی آپ کے جیون سے سنکت دور رہے گا بس اپائے کرنے سے پہلے اس کی جانکاری اچھے سے پرابت کر لیں تاکہ آپ کو اس کا بھرپور لاب مل سکے اس بارے میں فل انفورمیشن کے لیے ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اگر وہ آپ کے جیون میں کسی بھی طرح کی دکھ یا پریشانی چل رہی ہے اور آپ اسے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں یا اپنی کسی خاص منوکامنا کی پورتی کرنا چاہتے ہیں آپ ودیارتھی ہیں اور اپنی پڑھائی لکھائی میں آگے سفلتہ پرابت کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی نوکری بزنیس یا کسی کارے میں سفلتہ پرابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ شیو جی کی وشیش کرپا پرابت کرنے کے لیے ایک سو آٹھ چاول کردانے والا یہ اپائے جرور کریں کچھ ماتائیں بہنے اپنے گھر میں سکھ شانتی بنائے رکھنے کے لیے ماں لکشمی کی کرپا پرابت کرنے کے لیے یا گھر میں موجود ویواہ یوگی ہے لڑکے لڑکیوں کے ویواہ کارے میں آ رہی بادھاؤں کو دور کرنے کے لیے اس اپائے کو کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو وشیش لاب ملے گا بس آپ کو اس اپائے کے بارے میں پوری جانکاری اچھے سے پرابت کر لینی ہے اور صحیح سمیں پر صحیح طریقے سے اس اپائے کو کرنا ہے تب ہی آپ کو اس کا لاب جلدی ملے گا ورد چطورتھی کے دن کیا جانے والا ایک سو آٹھ چاول کے دانے والا یہ اپائے مکھے روپ سے آپ صبح کے سمیں اگر کرتے ہیں تو آپ کو وشیش لاب ملے گا کسی کارنوش آپ یدی آپ اس اپائے کو صبح نہیں کر پاتے ہیں تو آپ سموار کے دن پردوش کال میں بھی اس اپائے کو اگر کرتے ہیں تو آپ کو لاب ملے گا کیونکہ بھولینات کی آرادنا پردوش کال میں کرنے سے بھی آپ کو اتنا ہی پور نفل ملے گا جتنا کی صبح میں ان کی پوجہ پارٹ کرنے سے ملتا ہے پردوش کال میں اپائے کرنے کے لیے آپ شام کے چھے سے سات کے بیچ اس اپائے کو کریں تو آپ کو وشیش لاب ملے گا کسی بھی پوجہ پارٹ یا شب کام میں جاول یعنی اچھت کا پریوگ جرور کیا جاتا ہے یہاں تک کی ماتھے پر تلک لگانے کے لیے بھی اکشت کا پریوگ کم کم یا حلدی کے ساتھ جرور کیا جاتا ہے چاول سے کیا گیا خاص اپائے آپ کی آرثک پرستیتیوں کو بہت مجبوط کر دیتا ہے آپ کی نردھنتہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے اس اپائے کو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے گرہ دوش واسطو دوش جو بھی ہیں وہ سب ہی دور ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے جیون میں موجود گرہ دوش اور واسطو دوش ہمارے جیون کو برباد کر دیتے ہیں آپ کتنی بھی مہند کر لیں کتنا بھی ریاض کر لیں لیکن آپ کے جیون میں اگر اس طرح کے دوش ہیں تو آپ کو سفلتہ پرابط نہیں ہوتی اس کے علاوہ آپ کی کنڈلی کے گرہ کمزور ہو جاتے ہیں اور آپ کے گھر میں ہمیشہ کلیش بنا رہتا ہے گھر کے لوگ آپس میں بات بات پر بحث اور لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں ایک سو آٹھ چاول کے دونوں کا یہ اپائے کر کے آپ اپنے گھر میں سکھ شانتی بھیلا سکتے ہیں گھر کے سبھی سد سے آپس میں ملجل کر رہنے لگتے ہیں چلیے جان لیتے ہیں اس اپائے کو کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ اس اپائے کو کرنے کے لیے ایک سو آٹھ چاول کے دانے لیں ایسے چاول جو کہیں سے کھنڈت نہ ہو یعنی کہیں سے ٹوٹے داگدار یا خراب چاول نہیں لینے ہیں بلکل صاف ستھرے اور اکھنڈت چاول آپ کو لینے ہیں ان ایک سو آٹھ چاول کے دانوں کے اوپر حلدی کا لیپ لگا دیں یعنی ایک کٹوری میں تھوڑی سی حلدی لے کر اس میں پانی ملا کر اس پیسٹ کو چاولوں کے اوپر لگا کر چاول کو پیلا کر لیں اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک لال رنگ کا چھوٹا سا کپڑا بھی چاہیے کیونکہ اس لال رنگ کے کپڑے کے اوپر ہی آپ کو ان ایک سو آٹھ چاول کے پیلے دونوں کو رکھ کر ایک پوٹلی بنا لینی ہے اور چار گانٹ لگانی ہے پوٹلی میں گانٹ لگا کر گھر کے مندر میں ماں لکشمی کے چرنوں میں ارپت کرنی ہے اور وہاں شد دیسی گھی کا لمبی بطی والا ایک دیپک جلا کر ماں لکشمی کی پرتیمہ کے آگے رکھ دینا ہے اور ایک دیپک سے ماں لکشمی کی آرتی کریں ساتھ میں ماں لکشمی کا منتر اوم مہا لکشمی نمح اس منتر کا ایک سو آٹھ بار جاب کریں جب آپ کی پوجہ سمپن ہو جائے تو آپ کو پوٹلی اٹھ کر اس پوٹلی کو اپنی تیجوری میں رکھنا ہے جہاں پر بھی آپ اپنا دھن رکھتے ہیں یا روپیہ پیسہ رکھتے اے اس جگہ پر آپ اس پوٹلی کو رکھ دیں اس کے بعد ماں لکشمی اور وشنو بھگوان سے رارت نہ کریں کہ دھن کی دیوی ماں لکشمی آپ میرے گھر میں دھن کی کبھی مت ہونے دینا وشنو بھگوان کے ساتھ آپ میرے گھر میں ہمیشہ واس کرنا اس طرح جب آپ پرارت نہ کر لیں گے تو یہ ایک سو آٹھ چاول کے پیلے دانے جو آپ نے لال رنگ کی پوٹلی میں رکھے ہیں ان کے پربھاو سے آپ کے گھر کی گریبی اور نردھنتہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی اپائے کرنے کے کچھ ہی سمیں بعد سے آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے اس کا اثر آپ کو دکھائی دینے لگے گا اور آپ کے جیون میں جو دھن سے جڑی سمسیائیں کافی سمیں سے چلی آ رہی تھی وہ دور ہونے لگیں گی آپ کی گریبی دھیرے دھیرے دور ہو جائے گی کیونکہ چاول چندرمہ کا پرتیق ہوتا ہے اور اگر آپ کی کنڈلی میں چندر گرہ کمزور ہو تو دھن ہانی ہمیشہ بنی رہتی ہے اس لیے کنڈلی میں چندرمہ کو مجبوط بنائے رکھنے کے لیے آپ کو ایک سو آٹھ چاول کا یہ اپائے جرور کرنا چاہیے اس اپائے کو کرنے سے آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہمیشہ رکھے گا اور آپ کے ہاتھوں سے فجول خرچ نہیں ہوگا ماں لکشمی کی کرپہ سے آنے والے سمیے میں آپ کو دھن سمبندھت کسی طرح کی سمسیاں نہیں اٹھانی پڑے گی آپ کے گھر میں سکھ سمردھی بنی رہے گی اگر وہ آپ کے جیون میں کسی بھی طرح کی دکھ یا پریشانی چل رہی ہے اور آپ اسے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں یا اپنی کسی خاص منوکامنہ کی پورتی کرنا چاہتے ہیں آپ ودیارتھی ہیں اور اپنی پڑھائی لکھائی میں آگے سفلتہ پرابت کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی نوکری بزنیس یا کسی کارے میں سفلتہ پرابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ شیو جی کی وشیش کرپہ پرابت کرنے کے لیے ایک سو آٹھ چاول کردانے والا یہ اپائے جرور کریں کچھ ماتائیں بہنے اپنے گھر میں سکھ شانتی بنائے رکھنے کے لیے ماں لکشمی کی کرپہ پرابت کرنے کے لیے یا گھر میں موجود ویواہ یوگ لڑکے لڑکیوں کے ویواہ کارے میں آرہی بادھاؤں کو دور کرنے کے لیے اس اپائے کو کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو وشیش لاب ملے گا بس آپ کو اس اپائے کے بارے میں پوری جانکاری اچھے سے پرابت کر لینی ہے اور صحیح سمیں پر صحیح طریقے سے اس اپائے کو کرنا ہے تب ہی آپ کو اس کا لاب جلدی ملے گا ورد چطورتھی کے دن کیا جانے والا ایک سو سنوار کے دن پردوش کال میں بھی اس اپائے کو اگر کرتے ہیں تو آپ کو لاب ملے گا کیونکہ بھولی نات کی ارادنا پردوش کال میں کرنے سے بھی آپ کو اتنا ہی پور نفل ملے گا جتنا کی صبح میں ان کی پوجہ پاٹ کرنے سے ملتا ہے پردوش کال میں اپائے کرنے کے لیے آپ شام کے چھے سے سات کے بیچ اس اپائے کو کریں تو آپ کو وشیش لاب ملے گا کسی بھی پوجہ پارٹ یا شب کام میں چاول یعنی اچھت کا پریوک جرور کیا جاتا ہے یہا تک کی ماتھے پر تلک لگانے کے لیے بھی اکشت کا پریوک کم کم یا حلدی کے ساتھ جرور کیا جاتا ہے چاول سے کیا گیا خاص اپائے آپ کی آرثک پرستیتیوں کو بہت مجبوط کر دیتا ہے آپ کی نردھنتہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے اس اپائے کو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے گرہ دوش واسطو دوش جو بھی ہیں وہ سب ہی دور ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے جیون میں موجود گرہ دوش اور واسطو دوش ہمارے جیون کو برباد کر دیتے ہیں آپ کتنی بھی مہند کر لیں کتنا بھی ریاض کر لیں لیکن آپ کے جیون میں اگر اس طرح کے دوش ہیں تو آپ کو سفلتہ پرابط نہیں ہوتی اس کے علاوہ آپ کی کنڈلی کے گرہ کمزور ہو جاتے ہیں اور آپ کے گھر میں ہمیشہ کلیش بنا رہتا ہے گھر کے لوگ آپ میں بات بات پر بحث اور لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں ایک سو آٹھ چاول کے دونوں کا یہ اپائے کر کے چاول جو کہیں سے کھنڈت نہ ہو یعنی کہیں سٹوٹے داگدار یا خراب چاول نہیں لینے ہیں بلکل صاف ستھرے اور اکھنڈت چاول آپ کو لینے ہیں ان ایک سو آٹھ چاول کے دانوں کے اوپر ہلدی کا لیپ لگا دیں یعنی ایک کٹوری میں تھوڑی سی ہلدی رکھ کر ایک پوٹلی بنا لینی ہے اور چار گانٹ لگانی ہے پوٹلی میں گانٹ لگا کر گھر کے مندر میں ماں لکشمی کے چرنوں میں ارپت کرنی ہے اور وہاں شد دیسی گھی کا لمبی بطی والا ایک دیپک جلا کر ماں لکشمی کی پرتیمہ کے آگے رکھ دینا ہے اور ایک دیپک سے ماں لکشمی کی آرتی کریں ساتھ میں ماں لکشمی کا منتر اوم مہ لکشمی نمح اس منتر کا 108 بار جاب کریں جب آپ پوجہ سمپن ہو جائے تو آپ کو پوٹلی اٹھ کر اس پوٹلی کو اپنی تیجوری میں رکھنا ہے جہاں پر بھی آپ اپنا دھن رکھتے ہیں یا روپیہ پیسہ رکھتے اے اس جگہ پر آپ اس پوٹلی کو رکھ دیں اس کے بعد ماں لکشمی اور وشنو بھگوان سے رارتنا کریں کہ دھن کی دیوی ماں لکشمی آپ میرے گھر میں دھن کی کبھی مت ہونے دینا وشنو بھگوان کے ساتھ آپ میرے گھر میں ہمیشہ واس کرنا اس طرح جب آپ پرارتنا کر لیں گے تو یہ 108 چاول کے پیلے دانے جو آپ نے لال رنگ کی پوٹلی میں رکھے ہیں ان کے پربھاو سے آپ کے گھر کی گریبی اور نردھنتہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی اپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے اس کا اثر آپ آپ کو 108 چاول کا یہ اپ اپ جرور کرنا چاہیے اس اپ 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 ہاتھ پیسہ ہمیشہ رکھے گا اور آپ کے ہاتھوں سے فجول خرچ نہیں ہوگا ماں لکشمی کی کرپا سے آنے والے سمیے میں آپ دھن سمبندھت کسی طرح کی سمسیہ نہیں اٹھانی پڑے گی آپ ودیارتھی ہیں اور اپنی پڑھائی لکھائی میں آگے سفلتہ پرابت کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی نوکری بزنیس یا کسی کارے میں سفلتہ پرابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ شیو جی کی وشیش کرپا پرابت کرنے کے لیے 108 چاول کردانے والا یہ اپائے جرور کریں کچھ ماتائیں بہنے اپنے گھر میں سکھ شانتی بنائے رکھنے کے لیے ماں لکشمی کی کرپا پرابت کرنے کے لیے یا گھر میں موجود ویواہ یوگ ہے لڑکے لڑکیوں کے ویواہ کارے میں آ رہی بادھاؤں کو دور کرنے کے لیے اس اپائے کو کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو وشیش لاب ملے گا بس آپ کو اس اپائے کے بارے میں پوری جانکاری اچھے سے پرابت کر لینی ہے اور صحیح سمیں پر صحیح طریقے سے اس اپائے کو کرنا ہے تب ہی آپ کو اس کا لاب جلدی ملے گا ورد چطورتھی کے دن کیا جانے والا 108 چاول کے دانے والا یہ اپائے مکھے روپ سے آپ صبح کے سمیں اگر کرتے ہیں تو آپ کو وشیش لاب ملے گا کسی کارن وش آپ یدی آپ اس اپائے کو صبح نہیں کر پاتے ہیں تو آپ سموار کے دن پردوش کال میں بھی اس اپائے کو اگر کرتے ہیں تو آپ کو لاب ملے گا کیونکہ بھولینات کی آرادنا پردوش کال میں کرنے سے بھی آپ کو اتنا ہی پور نفل ملے گا جتنا کی صبح میں ان کی پوجہ پارٹ کرنے سے ملتا ہے پردوش کال میں اپائے کرنے کے لیے آپ شام کے چھے سے سات کے بیچ اس اپائے کو کریں تو آپ کو وشیش لاب ملے گا کسی بھی پوجہ پاتھ یا شب کام میں چاول یعنی اچھت کا پریوک جرور کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کی ماتھے پر تلک لگانے کے لیے بھی اکشت کا پریوک کمکم یا حلدی کے ساتھ جرور کیا جاتا ہے۔ چاول سے کیا گیا خاص اپائے آپ کی آرثک پرستیتیوں کو بہت مجبوط کر دیتا ہے۔ آپ کی نردھنتہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ اس اپائے کو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے گرہ دوش واسطو دوش جو بھی ہیں وہ سبھی دور ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے جیون میں موجود گرہ دوش اور واسطو دوش ہمارے جیون کو برباد کر دیتے ہیں۔ آپ کتنی بھی مہند کر لیں کتنا بھیب۔ ریاض کر لیں لیکن آپ کے جیون میں اگر اس طرح کے دوش ہیں تو آپ کو سفلتہ پرابط نہیں ہوتی اس کے علاوہ آپ کی کنڈلی کے گرہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کے گھر میں ہمیشہ کلیش بنا رہتا ہے۔ گھر کے لوگ آپس میں بات بات پر بحث اور لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ ایک سو آٹھ چاول کے دونوں کا یہ اپائے کر کے آپ اپنے گھر میں سکھ شانتی بھیلا سکتے ہیں۔ گھر کے سبھی صد سے آپس میں ملجل کر رہنے لگتے ہیں۔ چلیے جان لیتے ہیں اس اپائے کو کیسے کرنا ہے سب سے۔ پہلے آپ اس اپائے کو کرنے کے لیے ایک سو آٹھ چاول کے دانے لیں ایسے چاول جو کہیں سے کھنڈت نہ ہو یعنی کہیں۔ سے ٹوٹے داگدار یا خراب چاول نہیں لینے ہیں۔ بلکل صاف ستھرے اور اکھنڈت چاول آپ کو لینے ہیں۔ ان ایک سو آٹھ چاول کے دانوں کے اوپر حلدی کا لیپ لگا دیں یعنی ایک کٹوری میں تھوڑی سی حلدی لے کر اس میں پانی ملا کر اس پیسٹ کو چاولوں کے اوپر لگا کر چاول کو پیلا کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک لال رنگ کا چھوٹا سا کپڑا بھی چاہیے کیونکہ اس لال رنگ کے کپڑے کے اوپر ہی آپ کو ان ایک سو آٹھ چاول کے پیلے دونوں کو رکھ کر ایک پوٹلی بنا لینی ہے اور چار گانٹ لگانی ہے۔ پوٹلی میں گانٹ لگا کر گھر کے مندر میں ماں لکشمی کے چرنوں میں ارپت کرنی ہے اور وہاں شد دیسی گھی کا لمبی بتی والا ایک دیپک جلا کر ماں لکشمی کی پرتیمہ کے آگے رکھ دینا ہے اور ایک دیپک سے ماں لکشمی کی آرتی کریں ساتھ میں ماں لکشمی کا منتر اوم مہا لکشمی نمح اس منتر کا ایک سو آٹھ بار جاب کریں جب آپ کی پوجہ سمپن ہو جائے تو آپ کو پوٹلی اٹھ کر اس پوٹلی کو اپنی تیجوری میں رکھنا ہے جہاں پر بھی آپ اپنا دھن رکھتے ہیں یا روپیہ پیسہ رکھتے ہیں۔ اس جگہ پر آپ اس پوٹلی کو رکھ دیں اس کے بعد ماں لکشمی اور وشنو بھگوان سے۔ رارت نہ کریں کی ہے دھن کی دیوی ماں لکشمی آپ میرے گھر میں دھن کی کبھی مت ہونے دینا وشنو بھگوان کے ساتھ آپ میرے گھر میں ہمیشہ واس کرنا اس طرح جب آپ پرارت نہ کر لیں گے تو یہ ایک سو آٹھ چاول کے پیلے دانے جو آپ نے لال رنگ کی پوٹلی میں رکھے ہیں ان کے پربھاو سے آپ کے گھر کی گریبی اور نردھنتہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی اپائے کرنے کے کچھ ہی سمیں بعد سے آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے اس کا اثر آپ کو دکھائی دینے لگے گا اور آپ کے جیون میں جو دھن سے جڑی۔ سمسیائیں کافی سمیں سے چلی آ رہی تھی وہ دور ہونے لگیں گی آپ کی گریبی دھیرے دھیرے دور ہو۔ جائے گی کیونکہ چاول چندرمہ کا پرتیق ہوتا ہے اور اگر آپ کی کنڈلی میں چندر گرہ کمزور ہو تو دھن ہانی ہمیشہ بنی رہتی ہے۔ اس لیے کنڈلی میں چندرمہ کو مجبوط بنائے رکھنے کے لیے آپ کو ایک سو آٹھ چاول کا یہ اپائے جرور کرنا چاہیے اس اپائے کو کرنے سے آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہمیشہ رکے گا اور آپ کے ہاتھوں سے فجول خرچ نہیں ہوگا اگر وہ آپ کے جیون میں کسی بھی طرح کی دکھ یا پریشانی چل رہی ہے اور آپ اسے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں یا اپنی کسی خاص منوکامنا کی پورتی کرنا چاہتے ہیں آپ ودیارتھی ہیں اور اپنی پڑھائی لکھائی میں آگے سفلتہ پرابت کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی نوکری بزنیس یا کسی کارے میں سفلتہ پرابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ شیو جی کی وشیش کرپا پرابت کرنے کے لیے ایک سو آٹھ چاول کردانے والا یہ اپائے جرور کریں کچھ ماتائیں بہنے اپنے گھر میں سکھ شانتی بنائے رکھنے کے لیے ماں لکشمی کی کرپا پرابت کرنے کے لیے یا گھر میں موجود ویواہ یوگ ہے اپنی پڑھائی کو کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو وشیش لاب ملے گا بس آپ کو اس اپائے کے بارے میں پوری جانکاری اچھے سے پرابت کر لینی ہے اور صحیح سمیں پر صحیح طریقے سے اس اپائے کو کرنا ہے تب ہی آپ کو اس کا لاب جلدی ملے گا ورد چطورتھی کے دن کیا جانے والا ایک سو آٹھ چاول کے دانے والا یہ اپائے مکھے روپ سے آپ صبح کے سمیں اگر کرتے ہیں تو آپ کو وشیش لاب ملے گا کسی کارن وش آپ یدی آپ اس اپائے کو صبح نہیں کر پاتے ہیں تو آپ سموار کے دن پردوش کال میں بھی اس اپائے کو اگر کرتے ہیں تو آپ کو لاب ملے گا کیونکہ بھولینات کی ارادنا پردوش کال میں کرنے سے بھی آپ کو اتنا ہی پور نفل ملے گا جتنا کی صبح میں ان کی پوجہ پارٹ کرنے سے ملتا ہے پردوش کال میں اپائے کرنے کے لیے آپ شام کے چھے سے سات کے بیچ اس اپائے کو کریں تو آپ کو وشیش لاب ملے گا کسی بھی پوجہ پاٹھ یا شب کام میں چاول یعنی اچھت کا پریوک جرور کیا جاتا ہے یہاں تک کی ماتھے پر تلک لگانے کے لیے بھی اکشت کا پریوک کمکم یا حلدی کے ساتھ جرور کیا جاتا ہے چاول سے کیا گیا خاص اپائے آپ کی آرثک پرستیتیوں کو بہت مجبوط کر دیتا ہے آپ کی نردھنتہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے اس اپائے کو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے گرہ دوش واسطو دوش جو بھی ہیں وہ سب ہی دور ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے جیون میں موجود گرہ دوش اور واسطو دوش ہمارے جیون کو برباد کر دیتے ہیں آپ کتنی بھی مہند کر لیں کتنا بھی ریاض کر لیں لیکن آپ کے جیون میں اگر اس طرح کے دوش ہیں تو آپ کو سفلتہ پرابط نہیں ہوتی اس کے علاوہ آپ کی کنڈلی کے گرہ کمزور ہو جاتے ہیں اور آپ کے گھر میں ہمیشہ کلیش بنا رہتا ہے گھر کے لوگ آپس میں بات بات پر بحث اور لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں ایک سو آٹھ چاول کے دونوں کا یہ اپائے کر کے آپ اپنے گھر میں سکھ شانتی بھیلا سکتے ہیں گھر کے سبھی صد سے آپس میں ملجل کر رہنے لگتے ہیں چلیے جان لیتے ہیں اس اپائے کو کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ اس اپائے کو کرنے کے لیے ایک سو آٹھ چاول کے دانے لیں ایسے چاول جو کہیں سے کھنڈت نہ ہو یعنی کہیں سے ٹوٹے داگدار یا خراب چاول نہیں لینے ہیں بلکل صاف ستھرے اور اکھنڈت چاول آپ کو لینے ہیں ان ایک سو آٹھ چاول کے دانوں کے اوپر حلدی کا لیپ لگا دیں یعنی ایک کٹوری میں تھوڑی سی حلدی لے کر اس میں پانی ملا کر اس پیسٹ کو چاولوں کے اوپر لگا کر چاول کو پیلا کر لیں اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک لال رنگ کا چھوٹا سا کپڑا بھی چاہیے کیونکہ اس لال رنگ کے کپڑے کے اوپر ہی آپ کو ان ایک سو آٹھ چاول کے پیلے دونوں کو رکھ کر ایک پوٹلی بنا لینی ہے اور چار گانٹ لگانی ہے پوٹلی میں گانٹ لگا کر گھر کے مندر میں ماں لکشمی کے چرنوں میں ارپت کرنی ہے اور وہاں شد دیسی گھی کا لمبی بطی والا ایک دیپک جلا کر ماں لکشمی کی پرتیمہ کے آگے رکھ دینا ہے اور ایک دیپک سے ماں لکشمی کی آرتی کریں ساتھ میں ماں لکشمی کا منتر اوم مہا لکشمی نمح اس منتر کا ایک سو آٹھ بار جاب کریں جب آپ کی پوجہ سمپن ہو جائے تو آپ کو پوٹلی اٹھ کر اس پوٹلی کو اپنی تیجوری میں رکھنا ہے جہاں پر بھی آپ اپنا دھن رکھتے ہیں یا روپیہ پیسہ رکھتے اے اس جگہ پر آپ اس پوٹلی کو رکھ دیں اس کے بعد ماں لکشمی اور وشنو بھگوان سے رارت نہ کریں کہ دھن کی دیوی ماں لکشمی آپ میرے گھر میں دھن کی کبھی مت ہونے دینا وشنو بھگوان کے ساتھ آپ میرے گھر میں ہمیشہ واس کرنا اس طرح جب آپ پرارت نہ کر لیں گے تو یہ ایک سو آٹھ چاول کے پیلے دانے جو آپ نے لال رنگ کی پوٹلی میں رکھے ہیں ان کے پر بھاو سے آپ کے گھر کی گریبی اور نردھنتہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی اپائے کرنے کے کچھ ہی سمیں بعد سے آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے اس کا اثر آپ کو دکھائی دینے لگے گا اور آپ کے جیون میں جو دھن سے جڑی سمسیائیں کافی سمیں سے چلی آ رہی تھی وہ دور ہونے لگیں گی آپ کی گریبی دھیرے دھیرے دور ہو جائے گی کیونکہ چاول چندرمہ کا پرتیق ہوتا ہے اور اگر آپ کی کنڈلی میں چندر گرہ کمزور ہو تو دھن ہانی ہمیشہ بنی رہتی ہے اس لیے کنڈلی میں چندرمہ کو مجبوط بنائے رکھنے کے لیے آپ کو ایک سو آٹھ چاول کا یہ اپائے جرور کرنا چاہیے اس اپائے کو کرنے سے آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہمیشہ رکے گا اور آپ کے ہاتھوں سے فجول خرچ نہیں ہوگا ماں لکشمی کی کرپہ سے آنے والے سمیں میں آپ کو دھن سمبندھت کسی طرح کی سمسیہ نہیں اٹھانی پڑے گی آپ کے گھر میں سکھ سمردھی بنی رہے گی دس جون سوموار ورد چطورتی کو ایک سو آٹھ چاول کردانے والا اپائے جرور کریں یہ انفارمیشن اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لائک کریں شیئر شیئر کریں ساتھ ہی چینل چینل کو سبسکرائب سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی آپ کو گروہ جی کی کرپہ پرابت ہوتی رہے